سلام آمان ورحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہاں اکرام والا ہے پیارے بچو آدم filling the blanks کریں گے find the best word to fill in the blank خالی جگہ پھول کرنے کے لئے best word choose کریں words جو ہیں آپ نے ان میں سے choose کرنا ہے burnt instruments sent confused and unfamiliar for example the first sentence is some flowers have pleasant dash آپ نے کبھی flowers جو ہیں پھول سنگے ہیں تو کیا آتا ہے ان میں سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو خوشبو انگلیش میں کیا کہتے ہیں شاباش sent some flowers have pleasant scent some جو کچھ پھول ہیں ان کی خوشبو اچھی ہوتی ہے he bought dash of flowers for her sister اس نے کیا خریدا اپنی بہن کے لئے پھولوں کا ایک گلدستہ تو یہاں پہ collective noun جو ہے اس کے لئے جو ورڈ ہویا ہے وہ ہے bunch he bought a bunch of flowers for her sister تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو collective nouns کے لئے use ہوتے ہیں جیسے an army of soldiers a team of ducks a bunch of keys a bunch of grapes تو اسی طرح group of people animal or things جیسے family بھی ایک collective noun ہے herd bouquet اور fleet اس میں ٹی سائلنٹ ہے تو بھوکے بھی گلدستے کو کہتے ہیں herd kettle کو a band of musician جو musician جو music بچانے والے ہوتے ہیں موسیقار a team of players جو sportsmen ہوتے ہیں کھیلتے ہیں ان کو team collective noun use ہوتا ہے a class of students جو بچے school میں پڑھتے ہیں ان کے لئے class کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں a flock of birds بہت زیادہ پرندے کٹھے ہوں تو ہم ان کو یہ flock کا لفظ جوز کرتے ہیں a group of geese on land is called بطخوں کو gaggle a group of geese is called gaggle a group of thieves is called a gang چوروں کے ایک گروپ کو gang کہتے ہیں a group of camels is called a train کیونکہ وہ ایک train میں ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے ہیں a group of eggs in a nest is called clutch یعنی انڈوں کے nest میں پڑھے ہوں تو ان کو clutch کہتے ہیں a group of monkeys is called a troop troop کہتے ہیں group of monkeys کو a brood of chickens brood کہتے ہیں chickens مرویوں کے بہت ساری کٹھیوں a flock of sheep تو اسی طرح flock collective noun use ہوتا ہے sheep کے لیے a swarm of bees a swarm of bees honey bee کے چھتے کو swarm of bees کہتے ہیں a pack of wolves pack collective noun use ہوتا ہے بھیڑیوں کے لیے a nest of mice چوہوں کے لیے nest کا لفظ چوہوں ہوتا ہے اور بلی کے بچوں کے لیے a litter of kittens kittens بلی کے بچے کو کہتے ہیں اور ہم نے بہت ساری butterflies کہنی ہوں ہم کہتے ہیں group of butterflies pride of lions lions کے group کو pride کہتے ہیں پیارے بچو ants کو an army of ants کہتے ہیں پیارے کیونکہ کیا سبق سیکھا تھا کہ ہمیں organize ہونا چاہیے کوئی بھی کام جو ہے وہ organization کے بغیر نہیں کرنا چاہیے پھر ants share food بیزی ہوتی ہیں پھر ants never keep out وہ کبھی اپنا ہوسطہ نہیں آتی اگر کبھی آپ دیکھیں ants کے آگے انگلی رکھیں وہ دوسری رستے سے اوپر جانے کی کوشش کرے گی ants communicate ants جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتی ہیں ایک دوسرے سے share کرتی information ants plan ahead وقت آنے سے پہلے خوراک store کر لیتی ہیں اور ants are hard workers جو چونٹیاں ہوتی ہیں وہ مہنتی ہوتی ہیں ایک چونٹی اپنے وزن سے دس منہ زیادہ وزن اٹھا سکتی ہیں ants use team work مل جل کے کام کرتی ہیں اور بڑے کارنام انجام دیتی ہیں ants stick together ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھتی ہیں تو پیارے بچے ہمیں بھی یہ سبق یاد رکھنے چاہیے the dentist used many dash to pull out my tooth dentist کس طرح کام کرتا شاباش کن چیزوں کے ساتھ اس کے پاس instruments ہوتے ہیں instruments کو اوزار کہتے ہیں the dentist used many instruments to pull out my tooth میرا دانت نکالنے کے لئے اس نے بہت سے اوزار استعمال کیے he remained dash about taking our right decision کیا ہوا remain confused پریشان clarity نہ ہو نا پیارے بچو ہمیں confusion سے اپنے آپ کو نکالنے کے لئے جو ہے وہ صحیح سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے he remained confused about taking our right decision she was alone in an bashed place unfamiliar place وہ جگہ جو جانی پہچانی نہ ہو اسے unfamiliar کہتے ہیں پیارے بچو آپ بھی جو ہے وہ she was alone in an unfamiliar place تو جس جگہ پہ ہم جانتے ہیں جس جگہ کو وہاں پہ مور comfortable ہو جاتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں